جہاں سرکار کو پہنچنا چاہیے وہاں ہم پہنچ رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم سرکار کو آئینہ دکھا سکیں کیونکہ سرکار آئینہ دیکھنا نہیں چاہتی اور سچ سننا نہیں چاہتی لیکن ہم دکھاتے رہیں گے پھر آپ یہ تصویر دیکھیں جو کئی سوالوں کو جنم دے رہی ہے یہ بیلڈنگ ہندوارہ وٹی پورا کی ہے جو بیلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ ادھوری نظر آ رہی ہوگی ناظرین اس حقہ ہم موجود ہیں وڑی پورا رجوار جو بیلڈنگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ وڑی پورا کے ہائر سیکنڈری کی بیلڈنگ ہے دو ہزار دو میں جے کے پیسی نے یہاں پہ کام اس پہ شروع کیا ہے اب تک اٹھارہ سال ہو گئے ہیں یہ بیلڈنگ جو ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ پورا بوسیدہ ہو چکے ہیں جسے یہاں کے بچوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنی پڑھائی سلسلے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں ان کو جب یہاں پہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو ان کو یہاں پہ ایک آمڈیشن کی بھی پرابیم ہوتی ہے جسے اس حتیزہ کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسکول کی بیلڈنگ ہے ہمارے سماداتہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بیلڈنگ بہتر شکچہ اور بھارت کے اجول بھوش کے لیے بنائی جا رہی تھی لیکن اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نہ تو اس اسکول میں پڑھنے والوں کا اجول بھوش بن پائے گا اور نہ ہی بہتر شکچہ چھاتروں کو مل پائے گی اور یہ تمام باتیں ہم خود نہیں کر رہے ہیں یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں اور سرکار کو آئینہ دکھا رہے ہیں یہاں موجود ہے راجوار علاقے میں یہ ہے وڑی پورا کا گاؤں ہے یہاں پہ ہم انگولستان کی ٹیم پہنچی یہاں پہ جو ہے دو ہزار دو میں یہاں پہ جے کے پیسی نے ایک بیلڈنگ بنائی ہے تو اب اٹھارہ سال ہو گئے یہ بیلڈنگ جو میرے پیچھے آپ دے سکتے ہو یہ پورا بوشیدہ ہو چکے ہیں جس سے بچوں کو بھی کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہی یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو بچوں کو یہاں سے یہاں سے چھٹی کرنا پڑتا ہے کہ یہاں سے یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کریں گے ان سے بھی جانا چاہیں گے تو کس طرح کی آپ کی بچوں کو کس طرح کی یہاں بھی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کہیں گے میرا نام ہے بشیر آمد گناہی بشیر صاحب کیا بہت سس روزان یہ تھی وڑ پوری تو یہ تحس گئی واریا مشکلات سے کس آئی سید باچن تو سنا آپ نے کئی سرکاریں آئیں اور کئی سرکاریں چلی گئیں لیکن یہ بیلڈنگ نہیں بن پائی اور نہیں بن پائیا تو بچوں کا اجوال بھوشت ہے ویسے تو جمع کشمیر میں آپ آر سنبھاؤنائے ہیں لیکن اسے تراشنا اور نکھارنا کوئی نہیں چاہتا ہاں چھاتر ہیں جو اپنے آپ کو تراشنا اور نکھارنا چاہتے ہیں لیکن آخر کل سے کہتے ہیں اگر شکشہ بہتر ہو تو سوچنے سمجھنے کی شکتی مجبود ہوتی ہے اور دیش کا بھوشتے بہتر ہوتا ہے لیکن کیا سرکار ایسا نہیں چاہتی سوال کئی ہیں پھرحال آپ لوگوں کی زبانی سچ سنیں سوالی میں آپ کی وساطت سے آرز کرنا چاہتا ہوں اپنے پہلے آپ گلستان نیوز اور شمین بھٹ صاحب اور آپ کے ساتھی کا بہت شکر گزار ہوں جو اس فار فلنگ ایریا میں آتے ہیں اور یہاں جو پچھلا پڑا علاقہ ہے یہاں کی سکولوں کی یا باقی معاملات جو ہیں پبلک کے ان کی نمائنگی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں کیا ہوا ہے جنوڈ لیول پل کیا ہوا ہے اس بارے میں میں آپ کا بہت آز بہت بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جب آپ یہ ہماری ڈیمارڈیں اٹھائیں گے گورنمنٹ تک پہنچ جائیں گے تب ہی ان پر کاروائی ہوگی ہے تو آج جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں آپ کی اکامنڈیشن کی کیا پرابلم ہے آپ نے خود دیکھا ہے یہاں ہمیں ایک بللنگ بنی ہے اس میں ہمیں پانچ چار روم ہیں چار رومز میں ایک روم ہم نے آپس کے لیے رکھا ہے اور ایک ہے کیل کے لیے کیل ہوتا ہے ہمارا وہ کمپیوٹر ساتھ وہ بھی آدھا ہی ہے پھلی ابھی نہیں بنایا ہے البتہ کچھ پانچ چھے کمپیوٹر پڑے ہیں دو روم اوکپائیڈ ہیں پھر رہ گئے ہمارے تین رومز اور ایک ہیے الگ روم ہوتا ہے ہمارا تو چار روم بن گئے ہیں کلاسز ناؤ ہیں آج کلاسز ایک تو کیجی کا کلاس ہے اس کے بیت فرسٹ پرامری سیکنڈ پرامری ناؤ کلاسز کے لیے صرف چار کمرے جسے بہت تکلیف ہوتا ہے بچوں کو استادوں کو بھی پڑھانے میں دکت ہوتی ہے کیونکہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے لیے ایک رول بنائے ہر کلاس کے لیے ایک کلاس روم ہونا چاہیے دوسرا کلاسز میں ہم ایک آمڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بہرحال ہوتا ہے کیونکہ ایڈوکیشن میں میرے پشلے تیس سال ہو گئے ہیں اقریبا زیادہ ہی کچھ تو تجربہ کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ دو کلاس ایک روم میں ایڈیسٹ نہیں ہوتے ہیں اگر دو تیچر پڑھانے بیٹھ جائیں گے تو بچے متاثر ہوتے ہیں ہماری سب سے بڑی پرابیم بھی ہے چار رومز ہے باقی کلاسوں کو ہم کیا کریں یہ سب سے بڑی پریشانی ہے یہ کہ اگر واقعی گورنمنٹ قدم اٹھائے تو گورنمنٹ کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہماری یہ اکامنڈیشن کی پرابیم دور ہو جائے اور انقلاب آ جائے گا جس طرح سے امپیکٹ کے ذریعے انقلاب آیا جو ڈرائو ہمارے ڈریکٹ صاحب نے یونس صاحب نے چلایا ہے اور پٹیکولرلی سی او صاحب ہمارے ہیں جو نئے آئے ہیں پانی صاحب اس نے درائیو چلایا ہے تقریبا ہمارے دو آزار سے اوپر بچے آگئے ہیں ہمارا نمبر ون ہے درائیو پٹیکولرلی راجوار زون میں بھی اتنا ڈرائیو چلایا گیا کہ یہ بھی ایک نمبر پر ہے اور یہ جو سکول ہے گورنمنٹ گرلز میڈل سکول یہاں تو ویسے بھی گرگر جاتے تھے تو اس دوران گورنمنٹ کے حکم آرڈل کے مطابق جب ہم گرگر گئے ہمیں پتا چلا کہ ان گروں میں کیا حالت ہے ان کے والدین سے رابطہ ہوا بچوں سے رابطہ ہوا ایک قسم کا وہ بندن بن گیا تو اگر یہی قائم رہا گورنمنٹ نے ساتھ دیا اگرامڈیشن کی پرابنے میں دور کی تو انشاءاللہ رحمان انشاءاللہ رحمان ایک انقلاب آ جائے گا تو آپ نے سنا بچے پڑھنا چاہتے ہیں ادھیاپک پڑھانا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ کھلے آسمان کے نیچے سنبھاؤ نہیں کیونکہ کشمیر میں سالوں تھنڈ کا موسم اور پرپاری ایسا ہونے نہیں دیکھی اور سرکار اگر کوشش کرے تو اس علاقے کے چھاتر دنیا میں نام روشن کر سکتے ہیں اور یہ خود وہ ادھیاپک کہتے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جنہیں پتا ہے کہ کون سا بچہ کیا کر سکتا ہے کیونکہ ادھیاپک ہی ہیں جو نفس ٹٹولنے کا کام کرتے ہیں اور دیش کی بھوش کو سوارنے کا بھی بیورو ریپور موسیقا 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 ترجمة نانسي قنقر